بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے والا ہوں کہ بھارت میں قیامت خیز منظر کسی بڑی جنگ سے پہلے ہی پانچ سو بھارتی فوجی ترکی کے ڈرونوں کا شکار ہو گئے ترکی کے ٹی بی ٹو ڈرونز نے مقبوضہ کشمیر ایئر بیس اور لداخ ایئر بیس پر تباہی مچا دی ہماچل پردیش پر بھی تابڑ توڑ حملہ ترکی نے چین کے ساتھ مل کر بھارت سے کشمیریوں کا اور چین کا بدلہ لے لیا ترکی کے مزید ڈرونز بھی بھارت کے خلاف تیار ہو گئے ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ بھارت سے نفرت کرتے ہیں ترکی سے اور چین سے محبت کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں ناظرین گرامی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے والا ہوں کہ انڈیا کے مقامی ذرائع بلاک کی رپورٹس کے مکتابک مقبوضہ کشمیر ائر بیس اور لداخ ائر بیس پر ٹی بی ٹو ڈرونز نے تباہی مچا دی ترکی کے ٹی بی ٹو ڈرونز چین کی مدد کو سامنے آگئے ترکی کے ٹی بی ٹو ڈرونز نے بھارت کے پانچ سو فوجیوں کو جہنم واصل کر دیا دو ائر بیسز تباہ ہو گئے پانچ فضائی حملے بھی سامنے آگئے ساتھ ہی ترکی نے بھارت کو مزہ چکانے کا اعلان کر دیا چین اور ترکی کی پارڈنرشپ نے بھارت میں کھلبلی مچا دی تفصیلات کے مطابق انڈیا کے مقامی ذرائع بلاک کی رپورٹس کے مطابق چین اور انڈیا کی متنازع سرحد پر دونوں مالک کے فوجیوں کے درمیان دوبارہ ایک جڑپ ہوئی ہے جس میں دونوں اطراف کے فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں بی بی سی ہندی کے مطابق انڈین فوج نے سکم میں چین انڈیا سرحد کے قریب ناکولہ سیکٹر میں دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان جڑپ کی تزدیق کی ہے ایک بیان میں انڈین فوج نے کہا ہے کہ 20 جنوری کو انڈیا اور چین کی فوج کے 20 پچھلے سال شمالی سے کم میں ایک معمولی جڑپ ہوئی تھی اور اب ایک بار پیر اس نومبر میں تابر توڑ حملے بھی شروع ہو چکے ہیں اس کے علاوہ نمائندہ بی بی سیش کی لختر کے مطابق اس جڑپ میں فوجیوں نے ایک دوسرے کو گھونسوں اور مکوں سے نشانہ بنایا جس کے باعث متعدد فوجی زخمی ہوئے ہیں اس جڑپ میں دونوں جانب کے کم از کم ڈیر سو فوجی ملویز تھے میڈیا رپورٹ کے مطابق اس متنازع سردی علاقے میں جڑپوں کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان کشید کی پڑی ہے اس کے علاوہ وادی گلوان میں ایک جڑپ کے نتیجے میں کم از کم 20 انڈین فوجیوں کے حلاق ہونے کی تزدیق ہوئی تھی جبکہ چین نے اس حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا تھا کہ اس کے کتنے فوجی حلاق یا زخمی ہوئے تھے انڈین میڈیا کے مطابق یہ حالیہ جڑپیں سکم میں ناکولا پاس کے قریب پیش آئی ہیں سکم کا علاقہ موٹان اور نیپال کے بیچ میں واقع ہے میڈیا رپورٹ کے مطابق مبجینا طور پر چاند چینی فوجیوں نے شمالی سکم میں ناکولا بارڈر پار کر کے انڈیا کے علاقے میں آنے کی کوشش کی ہے جس پر نے یہ تنازع کھڑا ہوا اس تین ہزار چار سو چالیس کلومیٹر طویل سرد پر دریا جیلیں اور برس جکی چوٹیاں ہیں اور اسی وجہ سے سرحد کی جگہ وط کے ساتھ تبدیل ہو سکتی ہے کئی موقع ایسے آتے ہیں جب دونوں ملکوں کے فوجی آمنے سامنے ہوتے ہیں جس سے کبھی کبھار ڈھڑت کے امکان پیدا ہوتے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان سرے بقاعدہ جنگ سان انیس سو باسٹ میں لڑی گئی تھی جس میں انڈیا کو بھاری شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا ریاست سکم کے اس متنازع علاقے میں دونوں فوجوں کے درمیان تصادم کوئی نئی بات نہیں ہے اس کے علاوہ سان دوستہ سترہ میں بھی ڈوکلام کے علاقے میں دونوں آفاج دو مہینے تک ایک دوسرے کے مدک مقابل کھڑی تھی اور تقریبا جنگ جیسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی اور چینی فوج نیابیس خطے میں بڑے بیمانے پر ایک مستقل فوجی اڈا تعمیر کر لیا ہے انشتہ دنوں اناچل پردیش سے خبر آئی تھی کہ چین نے انڈیا کی صورت کے قریب کئی کلومٹر اندر ایک پورا گاؤں تعمیر کر لیا ہے چین کا کہنا ہے کہ اناچل پردیش کو اپنا خطہ مانتا ہے انڈیا اور چین کے درمیان تناؤ جھڑپوں کی خبریں اب بھی زیر بحث ہیں انڈیا فوج کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ملک مذاکرات کا راستہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں اور ان جھڑپوں سے باتچیت کے عمل کو خراب نہیں ہونے دینا چاہتے تحال دونوں ملکوں کے درمیان کئی بار فوجی سطح پر رابطے اور باتچیت ہوئی ہے جبکہ ان سے تعلقات میں کوئی بہتری نہیں آسکی انڈیا اور چین کے فوجی اس متناسے سرد پر اب بھی کئی مقامات پر آمنے سامنے ہوتے ہیں جس سے کسی جھڑپ کے مقامات بڑھ جاتے ہیں سابق انڈیا افیسر کو کہنا ہے کہ جب صورتحال غیر مستقم ہو تو ایسی جھڑپوں کو روکا نہیں جا سکتا اور وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کو باتچیت چاہیے رکھنے چاہیے کیونکہ کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا محدود انداز میں بھی نہیں یاد رہے کہ دھائی ماہ کے وقتے کے بعد بھارت اور چین کی فوج نے کوئر کمانڈر کے سطح بار مذاکرات کا نواندہ شورکا دیا ہے جس میں دونوں فریقے نے اس سوالے سے باتچیت کیا کہ مچھرکی لڈا کی سردوں سے فوجوں کی آپس کی جھڑپوں کو کم کیا جائے انڈیا کی سرکاری خبر سانجنسی پریس ٹریسٹ آف انڈیا کے مطابق ذراعے نے بتایا ہے کہ نواندور لائن آف ایکچول کنٹرول میں چین کی سرد پر واقع مولڈو سردی پوائنٹ پر ملکی دعا ہے مذاکرات کے اس دور میں بالخصوص توجہ اس بات پر تھی ہے کہ مختلف رہاکار کا جائزہ لیا جائے جنگی مدد سے اس پانچ نکاتی مائدے پر عمل کیا جائے تاکہ گزشتہ سال دس ستمبر کو انڈیا کے لئے خواب جائزت شنکر اور چینی ہم منصف کے درمیان تیہ پایا تھا ماسکوں میں کیے گا اس مائدے میں دونوں مالک کے درمیان یہ تیہ پایا تھا کہ دونوں افواج کو ہدایات دی جائیں گی کہ وہ ایسے کسی بھی قتم سے دور رہیں جس کی حضر سے کوئی جڑپ شروع ہو اور تنازع دوبارہ کھڑا ہو جائے اور سرحض کے انتظامی امبور کے قوائد اور پروٹوکول کا پورا لحاظ کیا جائے انڈیا مصنظر اس بات پر سوڑتا ہے کہ ان مذاکرات میں چین بزمداری ہے کہ وہ خلافات کو بڑھنے نہ دے اس کے علاوہ لداز کے پاس انتہائی بلندی پر دونوں ملکوں نے کم از کم پچاس ہزار فوجی تائنات کرکے ہیں جہاں پرکسل کا درجہ ارارت صفحہ سنڈیگریش سے بھی کام ہوتا ہے مدواتر علاقاتوں کے بوجود ابھی بھی انڈیا اور چین کسی مدفعہ حصل پر نہیں پہنچ سکے مائرین کا خیال ہے کہ موسم سرما میں چین ایسی کوئی کروائی نہیں کرے گا جو انڈیا کو احران کر سکے لیکن اپریل کے مہینے میں بھی غلطی پروف کے ساتھ کروائیاں بڑھنے کا خادشہ ضرور ہے چین اور بھارت کی فوجوں کے باوین متنازع علاقے لدہ کی وادی اگلوان میں جھڑپے ہوئی تھیں اس کے علاوہ انڈیا کی حضرت خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا تھا تو حضرت خارجہ سبرہ مینیم جے شنکر اور چینی حضرت خارجہ وانگ یہ نے اس عظم کا عادہ کیا کہ چھے جن کو سینئر فوجی حق کام کے مبین ہونے والے بات چیت کی روشنی میں دونوں فریقوں کو نیک نیتی کے ساتھ رت پر جاری کشیدی کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے انڈیا کے ایک سینئر دفاعی تجزیہ نے کہا رہا ہے جو شکلہ نے اپنے ایک ویٹر بیگام میں کہا ہے کہ کلوان ویلی میں ایک بہت بڑا چینی کیمپ نظر آ رہا ہے جو لائن اوف ایکچول کنٹرول پر انڈیا کی طرف ایک اشاریہ پانچ کلومیٹر اندر قائم کیا گیا ہے انڈیاں درائیب لاکھ نے فوجی ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ علاقے میں چین کی جانب سے فوجی استرداد میں اضافہ پانچ جون کو انڈیا اور چینی فوج کی آلہ فوجی افسران کی مبینہ ہونے والی بات چیت اور پندرہ جون کی جڑک سے بات کیا گیا اس کے علاوہ انڈیاں رکومت نے نہ کوئی تفیر جارہ کیا اور نہ ہی بیان جارہ کیا لہٰذا کوئی زندہ کا مشکل ہے کہ یہ ایک فوجی استرداد کی حضرم سے حونت کا صغیر ظاہر کرتی ہے کہ چین نے مطامیرات کی ہیں مطامیرات کی حضرم سے بات کیا